وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَانُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا محمد اسامہ باجوہ صاحب آپ نے سوال کیا کہ خواب کے اندر روٹی جسے عربی کے اندر خبز کہتے ہیں وہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے روٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان غریب یتین مسکین اس کو کھانا کھلاتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو بہت زیادہ عجر اور ثواب سے نواز لے گا کیونکہ یہ کھانا کھلانا روٹی کھانا یا کسی کو دینا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے خواب کے اندر انسان دیکھ لیتا ہے کہ میں بہت زیادہ روٹیاں ہیں میرے پاس وہ میں اسے دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ روٹیوں کو تو اس کی زندگی کے اندر ایش پیدا ہو جائے گی ایش و اشرت سکون مہیا ہو جائے گا اور اسی طرح اگر دیکھتا ہے اور اس کی بھی ایک شرط ہے اگر وہ روٹی پاکیزہ دیکھے روٹیاں پاکیزہ ساف ستری نفیس دیکھے تو پھر اس کی تبیر یہ ہے کہ اس بندے کو ایش و اشرت والی زندگی ملے گی اچھی زندگی ملے گی اگر وہ ناپاک یہ اچھی روٹی نہیں دیکھتا اچھی روٹیاں نہیں دیکھتا تو اس کی تبیر اس کے اپوزیٹ ہوگی یعنی اس کی زندگی تانگ ہو جائے گی اچھی نہیں رہ گی اور اسی طرح کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کسی کو روٹی دی ہے میرے پاس روٹی ہے میں نے کسی کو دی ہے خواب میں یہ دیکھ لیتا ہے تو اس کی تبیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کو راحت ملے گی سکون ملے گا اس کی زندگی کے اندر اور اسی طرح امام ابن سرین رحمت اللہ حلی بہت بڑے معبر گزرے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دو تین روٹیاں کسی کو خواب کے اندر دو تین روٹیاں پائے کہ اسے ملی ہے کسی نے دی ہے دو تین روٹیاں تو اس کی تبیر یہ ہے کہ اس کو غم اور پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اور اسی طرح ایک تبیر اس کی اور ہے کہ اسے شادی اور ایک تبیر اور ہے اسے راحت ملے گی شادی بھی ملے گی راحت ملے گی ایک تبیر جعفر صادق رحمت اللہ حلی نے اور بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ اس بندے کو حلال مال یعنی مال حلال اس بندے کو ملے گا یہ اس کی مختلف تبیریں تھیں جو کہ مختلف میں نے ناظرین کے سامنے بیان کر دی ہیں مزید اگر کسی کو خواب آئے اس طرح کا تو وہ رابطہ کرے اور اس کی اور بھی تبیریں ہیں روٹی دیکھنے کی انشاءاللہ تعالی وہ بھائیوں کو مہیا کر دی جائے گی بہت شکریہ قرآن صاحب آپ سے ملاقات ہوگئے کے لئے پروگرام ہے اللہ حافظ